دوستو کرکٹ دنیا کا ایک ایسا کھیل ہے جس کا تلق انشان کے جذبات سے جڑا ہوتا ہے اس کھیل میں آئے دن کچھ چٹ پٹے لمحات دیکھنے کو ملتے ہیں جو نہ صرف سیکنے کرکٹ کو انٹیٹین کرتے ہیں بلکہ ہنسنے پر بھی مضبور کر دیتے ہیں آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو کرکٹ کی دنیا کے دس خونی مومنٹس دکھائیں گے جنہیں دیکھ کر آپ بھی ہنسنے پر مضبور ہو جائیں گے نمبر 1 سری شان دوستو اگر آپ نے یہ کلپ نہیں دیکھا تو آپ نے کچھ نہیں دیکھا جب انڈین بیٹس مین کو گسے سے ڈانس کرتے ہوئے دیکھا گیا یہ انڈیا اور ساؤتھ افریقہ کے بیچ ٹیسٹ میچ تھا انڈیا کے نو کھلاڑی آؤٹ ہوچ کے تھے اور آخری ویکیٹ بھاکی تھی جبکہ ان کے سامنے 384 رن کا پہاڑ جیسے ٹارگٹ تھا میچ کو اپنی موٹھی میں دیکھ کر ساؤتھ افریقان بولر دسویں نمبر پر کھیلنے یا اسری شانت پر چلانے کی کوشش کرنے لگے اور یاد کرانے لگے کہ میں ساؤتھ افریقہ کا سمودری طفان ہوں لیکن اگلی ہی گین پر سری شانت نے ایک جوردار چھکل گیا اور بیٹ گھوماتے ہوئے ڈانس شروع کر دیا اس ڈانس نے نہ صرف سیکی نے کرکٹ کو انٹرٹین کیا بلکہ بولر کو بھی اپنی پٹری پر چلا دیا نمبر 2 ساؤتھ افریقان گرل دوستو جب میس با اول حق بیٹنگ کر رہے تھے تو سیکی نے کرکٹ کو انٹرٹین کرنا بہت ہی مسکل ہوتا ہے ایسا ہی ایک واقعہ پاکستان اور شاؤتھ افریقہ کے ٹیسٹ میچ میں دیکھا گیا جب میس با اول حق 21 گیندوں پر ایک سکور کرچ گئے تھے سیکی نے کرکٹ کو سوتا ہوا دیکھ کر 50 سال کے بابے نے گراؤنڈ کو انٹرٹین کرنے کے لیے پانی سے بھرے ہوئے گلاسوں کا بندل افریقان حسینہ پر گرا دیا یہ لمحہ سیکی نے کرکٹ کو انٹرٹین کرنے کے لیے کافی تھا اس میچ میں مصبا اول حق سیکی نے کرکٹ کو انٹرٹین کرنے میں ناکام رہے لیکن اس بابے نے کمال کر دیا اسے فنی مومنٹ کہا جائے یا پھر حادثہ لیکن یہ بھی آپ کو ضرور ہسائے گا جب انڈیا اور پاکستان کے میچ میں پاکستانی بیٹسمن ایڈیاں سپینر کو آف سائیڈ کی طرف کھیل دیتا ہے اور رن لینے کے لیے آنکھیں بند کر کے دوڑ لگا دیتا ہے لیکن اچانک ان کی ٹکر امپائر سے ہو جاتی ہے امپائر اور بیٹسمن دونوں ہی گر جاتے ہیں بیٹسمن کو تو چور بھی آتی ہے اور اسے گراؤنڈ سے باہر جانا پڑتا ہے نمبر 4 عبدالرجاق یہاں کلپ انگلینڈ اور پاکستان کے میچ کا ہے جب انگلینڈ کے بیٹسمن نے اوف سائیڈ کی طرف سوٹ لگائی اور اوف سائیڈ پر کھڑے عبدالرجاق بھاگتے ہوئے آئی اور گین کو فیلڈ کرنا چاہا لیکن گر گئی عبدالرجاق ایک بار فیر اٹھے اور دوبارہ گین کو فیلڈ کرنے کی کوشش کی لیکن پھر سے گر گئی یہ لمحہ سائیڈ نے کرکٹ کو انٹیٹن کرنے اور ہنسانے کے لیے کافی تھا نمبر 5 یاسر شاہ ایک کلی پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے میچ کا ہے جب ساہیڈ افریدی ایبی ڈیویلیرز کو بولنگ کر رہے تھے ایبی نے ساہیڈ افریدی کے بول کو لیپٹ سائیڈ کی طرف کھیل دیا اور گین تیجی سے باؤنڈری کی طرف جا رہی تھی یاسر شاہیڈ باؤنڈری کو روکنے کی لیے تیجی سے گین کے پیچھے بھاگے اور ڈائی لگا کر باؤنڈری کو روکنے کی کوشش کی یاسر شاہیڈ باؤنڈری کو روکنے میں ناکام بہے اور اپنی عجت بھی لٹا بیٹھے نمبر 6 اوستریلیا اور ویسٹ انڈیز سائیڈ کرکٹ میں آپ نے ایسا کبھی نہیں دیکھا ہوگا جب سائیڈ نے کرکٹ گراؤنڈ میں آئے اور بیٹسمن سے بیٹ چھین لیا یہ ہے بات 1999 کی ہے جب سیریز کے پانچویں میٹس میں اوستریلیا جیت کے قریب پہنچ سکا تھا اوستریلیا کو آخری اور میں 6 رن کی ضرورت تھی بارش کی وجہ سے کھیل 30 آور تک باند کر دیا تھا جب 39 آور مکمل ہوئے تو ویسٹ انڈیز کے کرکٹ فینس جیت کی خوشی میں پچھ پر آپ ہونچے لیکن بعد میں پتا چلا کہ اوستریلیا کو آخری اور میں 6 رن کی ضرورت ہے آخری اور کی پہلی پانچ گیندوں پر سٹیب گوف صرف دو رن بناس کی اور آخری گیند پر 4 رن کی ضرورت تھی بولر نے آخری گیند جب فینس کی تو پورا گراؤنڈ ایک بار پھر جیت کی خوشی میں بھاگتا ہو آیا اور اس ٹیلیوی بیٹس مین سے بیٹ چھین لیا اور وکٹے توڑ دی اس میٹ میں ویسٹ انڈیز کو وینر قرار دے دیا گیا نمبر شیابن دوستو کرکٹ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے حادثہ صرف بولر اور بیٹس مینوں کے ساتھ ہی نہیں ہوتا کبھی کبھی ایمپائر بیس کا شکار ہو جاتی ہیں اس کلیپ کو ہی دیکھ لیجی جب ٹیسٹ میچ میں بیٹس مین نے اوپسائیڈ کی طرف سوٹ لگائی اور فیلڈر نے تیجی سے گیند کو فیلڈ کر کے جوردار تھرو پھینکی لیکن یہ جوردار تھرو ایمپائر کی ناجک جگہ پر لگی اس کے بعد ایمپائر کو درگ میں بھی دیکھا گیا نمبر ایٹھ پاکستانی دوسرا ماسٹر دوستو آپ نے بہت سے فیلڈر دیکھی ہوں گی جو آسان کیٹس بھی ڈوپ کر دیتے ہیں ایسا ہی ایک آسان کیٹس پاکستانی دوسرا ماسٹر سہید آدمل نے اومر گل کی گیند پر کیا جب ویشٹ انڈیز کو دو سو چھے سٹرنڈ کی ضرورت تھی اور کریس گیل بیٹنگ کر رہے تھے لیکن اچانک اومر گل کی گیند پر ایک آسان کیٹس سہید آدمل پر گئی جس کی طرف شہم آلک بھی آئے اس کیٹس کو پکڑنے کے لیے لیکن سہید آدمل بھول موڑ میں تھے کیٹس پکڑنے کے لیے لیکن جب گیند قریب آئی تو سہید آدمل نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لی یہ لمحہ سائکی نے کرکٹ کو انٹرٹین کرنے اور ہنسانے کے لیے کافی تھا نمبر نائن کہتے ہیں کہ انگلینڈ کے فیلٹر ہمیشہ سے بہت اچھے رہی ہے لیکن اس کلپ کو دیکھ کر آپ بھی ایسا ماننے سے انکار کر دیں گے یہ واقعہ آسٹریلیا اور انگلینڈ کے میچ کا ہے جب آسٹریلیا کو 153 رن کی ضرورت تھی اور تیسری آور کی چوتھی گیند جس سے آسٹریلی بھی بیٹس مین آف سائیڈ کی طرف کھیل دیتی ہے اور فیلٹر گیند کو فیلڈ کرتے ہوئے پہلی بار تو گر جاتے ہیں دوبارہ سے کوسس کرتے ہیں لیکن پھر اس کے ہاتھوں سے گیند نکل جاتی ہے اور تیسری بار بھی یہی ہوتا ہے اس فیلڈر کی فیلڈنگ کو دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ گیند نہیں بلکہ کبوتر کو پکڑنے کی کوسس کر رہی ہو نمبر ٹین کیرکٹ میں ایسے لمحات بہت دیکھنے کو ملتے ہیں یہ میچ آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا گیا اوشٹریلیا یہ میچ جیتنے ہی پالا تھا تب ہی انگلینڈ کے فیلڈر جو باؤنڈری پر فیلڈنگ کر رہے تھے انہوں نے ایکسرسائز کرنے شروع کر دی اور ان کے ساتھ سیکینے کیرکٹ بھی ویسا ہی کرنے لگے جو کیرکٹ گراؤنڈ میں بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے یقیناً یہ لمحہ سیکینے کیرکٹ کو انٹرٹین کرنے اور ہسانے کے لیے کافی ہوگا نمبر 11 دوستو بولر جب بھی بولنگ کے لیے آتا ہے تو اس کی ہاتھوں میں گیند ہوتی ہے لیکن ویسٹ انڈیز کا ہی بولر بغیر گیند کے بھاگنے لگا جب ایمپائر کو کروز کیا تو اسے پتا چلا کہ میرے پاس تو گیند ہی نہیں ہے اب ایمپائر نے اپنی جیب سے گیند نکال کر اس بولر کی ہاتھ میں تھما دی یہ لمحہ کافی فنی تھا نمبر 12 دوستو کرکٹ میں اپنے بہت سے بیٹس مانوں کو اکثر ہٹ وکیٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن انجمام مولہا کے اس لیسٹ میں سب سے آگے ہیں جو کافی بار فنی طریقے سے آؤٹ ہوچ گئے ہیں پاکستان اور انگلینڈ کے ٹیسٹ میچ کے دوران انجمام نے انگلینڈ کے سپینر کو لیفٹ سائیڈ کی طرف کھلنا چاہا لیکن وہ اپنے بیلنس کو کھو بیٹھے اور وکٹوں سے ٹکرا کر آؤٹ ہو گئے ایسا فنی آؤٹ آپ نے سائد پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا نمبر 13 دوستو یہ ویڈیو بہت ہی فنی ہے جو ویسٹ انڈیز کے ایک پرانے میچ کی ہے جب ویسٹ انڈیز کے بولر بولنگ کرنے کے لیے آتے ہیں اور ایمپائر اسے دونوں ہاتھ پھلا کر روک لیتا ہے لیکن بولر نہیں رکتا بلکہ بھاگتا ہوا آتا ہے اور ایمپائر کو جفا ڈال دیتا ہے جیسے دونوں بھائی بہن ہو اور سردیوں سے بیچڑے ہوئے آج ہی مل رہی ہو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی آپ ہمیں کرنٹ سیکسن میں سب سے فنی مومنٹ کے بارے میں ضرور بتائیے گا تھانس فور واتنگ گوڈ بائی